دوستوں کل کیا ہوگا کیسے ہوگا اس بات کا کیول ہم آنکھلن کر سکتے ہیں اور ہر ویقتی کو بوشہ جانے کی اُسکتہ رہتی ہی ہے تو چلیئے جادہ سمینا لیتا ہوا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دو ہزار پجاس میں بھارت کیسا ہوگا یہ آنکھلن کچھ بیگیانی کو اور ایکسپرٹ کی ریسرچ کے ادھار پر کیا گیا ہے دو ہزار پجاس تک بھارت کی ساکچرتہ در لگ بگ سو پرتیشت ہوگی یعنی کی لگ بگ بھارت کا ہر ویقتی پڑھا نکاح ہوگا اور اس وقت تک بھارت کی شکشہ پرنالی بھی پوری طرح سے بدر چکی ہوگی جہاں آج ہمیں سکول میں پورا سال پڑھائی کرنی پڑتی ہے اور پھر ایکسام دینے پڑتے ہیں دو ہزار پجاس میں ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک بھارت کی شکشہ پرنالی میں بھی کافی حد تک صدار آ چکے ہوں گے اور دو ہزار پچاس میں ایگزام اور تھیوریک کی جگہ پریکٹیکل ورک پر فوکس ہوگا یعنی کی نو مارکس کنڈیشن ہوگی اور پڑھائی میں بھگوت گیتہ بھی ایک کمپلسری سبجیکٹ ہوگا جہاں آج ماروٹی سوزو کی بھارت کی سب سے زیادہ بیچنے والی کار کمپنی ہیں اور اس وقت بھارت کی سب سے زیادہ کار بیچنے والی کمپنی مہندرہ اینڈ مہندرہ اور ٹیسلا موٹر ہوگی اس وقت ایلیکٹریسٹی پرڈکشن کے سبی ریسورسز نیچر پرینڈلی ہوں گے یعنی کی اس وقت تک بجلی سولر پینل اور ہائیڈرو پروجیکٹس اور ونڈ مل سے ہی بنائی جائے گی اس وقت تک لگ بگ ستر پرتیشت مال اور دکانے بند ہو چکی ہوگی کیونکہ اس وقت تک ستر سے اسی پرتیشت لوگ آن لائن سمان پھریدنے میں شیفٹ ہو چکے ہوگے آن لائن پرڈکٹ ڈیوری بھی اتنی پاسٹ ہو چکی ہوگی اگر آپ نے ابھی آن لائن چیز آرڈر کی ہے تو ایک گھنٹے کے اندر اندر سمان آپ کے پاس ہوگا کیونکہ ایمازن پرائیم آج 2018 میں بھی ایک دن میں ہی پرتکٹ کی ڈیوری کر دیتا ہے ایمازن پرائیم کے اندر 2050 میں بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ارتوے بستہ ہوگی اور پہلے نمبر پر چائنہ ہوگا اور تیسرے پائیدان پر امیرکہ ہوگا 2050 میں بھارت کی جنسنگیاں دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی اور دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ ڈیوز کرنے والے بھی بھارت سے ہی ہوں گے کیونکہ 2050 تک لگ بگ ہر گھر میں آپٹیکل فائیور لین سے کونیکٹ ہو چکا ہوگا 2050 تک بڑھتی ہوئی عبادی کے حساب سے پولیوشن لیول بھی بڑھ چکا ہوگا کیونکہ اس وقت زیادہ ایسی ریفریجیٹر یوز میں لیے جائیں گے اور درتی کا تاپمان ایک ڈگری تک بڑھ چکا ہوگا 2050 تک بھارت کی پولیٹک سٹریٹیجی پوری طرح سے بدر چکی ہوگی جہاں آج راجنیتک چناؤ ہوائی وعدوں پر اور دھرم جاتی پر لڑے جاتے ہیں وہیں اس وقت چناؤ پریکٹیکل ورک اور ایمپلیمنٹیشن پر لڑے جائیں گے یعنی کی پچھلے پانچ سال آپ نے کیا کام کیا نہ کی آگے پانچ سال آپ کیا کام کرنے والے ہیں 2050 تک بھارت کے لگ بگ چھوٹے شہر سمارٹ سٹی بن چکے ہوں گے اور ہر چھوٹا قصبہ شہر بن چکا ہوگا 2050 میں آج کے مقابلے آپ کو زیادہ ساب سفائی دیکھنے کو ملے گی اور وائیو بھی زیادہ ساب ستری ہوگی اور ٹرانسپرینٹ ہوگی لیکن پولیوشن لیول پھر بھی زیادہ ہوگا کیونکہ اے سی اور ریفریجیٹر کا جوز بڑھ چکا ہوگا کیونکہ اے سی اور ریفریجیٹر سی ایپ سی پرڈیوز کرتے ہیں یعنی کی گلورو گلورو کاربن پرڈیوز کرتے ہیں جو کی اوزون لیئر کو حام کرتے ہیں 2050 تک لوگ بس سے زیادہ بولیٹرین کا استعمال کرنا پسند کریں گے کیونکہ 2050 تک ہر بڑے شہر میں بولیٹرین ہوگی اور بولیٹرین کی وجہ سے لوگوں کا ستر پرتیشت سمیں بچ جائے گا 2050 تک ریلیشنشیف کافی زیادہ کمجور ہو چکے ہوں گے یعنی کی کسی کے پاس بھی کسی کے لیے ٹائم نہیں ہوگا یعنی کی دوسری شادی کرنا اس وقت ایک کام بات ہوگی اسرو 2050 تک منگل گرہ پر اپنے انترک شاتری کو بیچ چکا ہوگا اور بہت سے نئے گرہوں پر بھی اپنے لینڈر اور روور پہنچا چکا ہوگا جس کتی سے بھارت کا اسرو بڑھ رہا ہے 2050 تک اسرو دنیا کی دوسری سب سے بڑی سپیس اورگنائزیشن ہوگی جہاں آج موبائل فون کمپنیوں میں موبائل میں بہتر کیمرہ لانے اور بیزر لیس ڈسپلی لانے کا کمپیٹیشن چلا ہے وہیں اس وقت ہر موبائل فون کمپنی میں بہتر ورچول ریالیٹی ڈسپلی لانے کا کمپیٹیشن ہوگا یعنی کی ہولوگرافی اس وقت ٹرینڈ میں ہوگی جہاں آج بورڈر پر سینیکوں کو دن رات پہرہ دینا پڑتا ہے وہیں 2050 تک سینیکوں کی جگہ بہت سے رو بورڈ بورڈر کی رکشہ کریں گے 2050 تک لوگوں میں وزن بڑھنے کی پریشانی بڑھ چکی ہوگی جس کی وجہ ہوگا لوگوں کا زیادہ برگر پیزا اور چائنیز کھانا کھانے کا استعمال کرنا 2050 تک گنگا ندی کی سبھی گھاٹ ساب سترے کیے جائے چکے ہوں گے اور سبھی گھاٹوں کو ہر فیسلیٹی سے لیس کیا جا چکا ہوگا اور ٹوریزم کا ایک بہت بڑا کیندر ہوگا 2050 تک کافی ساری نوکریاں ختم ہو چکی ہوں گی کیونکہ ان کی جگہ پر روبوٹ لے چکے ہوں گے 2050 میں کیول سکیلڈ لوگوں کو ہی جوب مل پائے گی اور اس وقت جوب کے لیے سب سے زیادہ سکوپ آرٹیفیشل انٹیلینس اور آئیٹی سیکٹر ہی ہوگا کیول نیای پالی کا والی جوب ہی پوری طرح سے انسان و دوارہ ہینڈل کی جائے گی باقی سبھی جوب میں روبوٹ انٹرفیر کر چکے ہوں گے یہاں تک کی بینکنگ میں بھی روبوٹ لوگوں کی جگہ لے چکے ہوں گے تو دوستوں 80 سے 85% سمباونہ ہے 2050 تک ان سب جی جو کے ہونے کی تو امید کرتے ہیں کہ ہمارا بوشے ایک بہتر بوشے ہوگا آپ سبھی لوگوں کو کیا رائے ہیں اس بوشے کے بارے میں پلیز کومنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اسی طرح کی ہماری انہیں ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دینے ہوئے ہیں